دی جی پی آر میں ڈاکٹر مراد راس اور فردوس ہاشی کابان پریس کانفرنس کر رہے ہیں کی قیادت میں پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ عثمان مزدار کی ہدایات کے مطابق اس میکٹ میں کی جو ریوائیول کر رہی ہے ریسٹرکچرائزیشن کر رہی ہے اس کو جدید ٹکنالوجی سے جس طرح ہم مہنگ کر رہی ہے وہ آج تمام وہ انیشیٹیوز مراد راس صاحب جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور میں میڈیا سے یہ توقع کرتی ہوں کہ چونکہ یہ ایک قومی ایشو ہے عوامی ایشو ہے اور اس کو ہم نے اپنی مستقبل کی نسل کے ساتھ جڑا اس کا مستقبل کا ایک درینہ خواب ہے جس کی تعبیر ان کے ہاتھ ہونے جاری ہے تو سیاسی سوالات سیاسی چورا نام بعد میں ڈسکس کریں گے سپیسیفکلی سبجیکٹ پہ آج یہ پریس کانفرنس ہے اس پہ فوکس کریں مراد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میڈیا کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صرف تین چار چیزیں ہیں یہ بالکل نئی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کی ہیں اور کر چکے ہیں اس لیے بتانے آیا ہوں کیونکہ پشلی حکومتوں کی طرح بڑا آسان تھا کہ اناؤنس کر دینا اور آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا تھا اناؤنس کرنے میں بڑے شیر تھے اور ایڈوٹائزنگ کرنے میں بڑے وہ شیر تھے اور گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں تھا ہم نے انڈرولمنٹ ڈرائیو شروع کی جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی فیبری فرسٹ کو دو ہزار اکیس پہ آج پنتالیس دن کے بعد دو ہزار دو لاکھ چھالیس ہزار میں دوبارہ یہ نمبر بولتا ہوں کیونکہ اس نمبر بہت بڑا ہے پنتالیس دن کے اندر ہم نے دو لاکھ چھالیس ہزار بچے سکولوں میں ہم لے کر آئے ہیں میں نے ایک ملین دس لاکھ کا ٹارگٹ سال کا دیا تھا یہ ہم نے پنتالیس دنوں کے اندر کیا ہے ان حالات کے اندر آپ حالات دیکھیں کوویڈ کی سچویشن ہے کوویڈ کی وجہ سے سکول بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں پھر کھلتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے ڈر رہے ہیں ماں باپ ڈرتے ہیں ٹیچرز ڈرتے ہیں ان حالات کے اندر بھی ہم نے پچھلے پنتالیس دن کے اندر دو لاکھ چھالیس ہزار بچے سکول میں ہم لے کر آئے ہیں یہ ہم نے کس طرح کیا اور یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں سارے بیریفائیڈ ہیں کیونکہ وہ بے فارم کے ساتھ آ رہے ہیں یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ کو نمبر بتا دیں اور ہم آپ کہیں وہ نمبر آپ پروف کر کے دکھائیں ہر بچے کا بے فارم ہے جو بے فارم کے ساتھ آ رہا ہے اور جو بے فارم کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو ٹائم لیمٹ دی جارہی ہے اتنی ٹائم لیمٹ کے اندر پیرنٹس آ کے جمع کروائیں گے بے فارم یہ ہم نے کیا کس طرح پہلے ہوتا تھا جی ایڈبٹائزنگ لگ جاتی تھی ڈسٹکس کے ہیڈز کو دے دیا جاتے تھے آرڈر یہ وہ ہم بالکل گراؤنڈ لیبل پہ گئے ہیں ہم ہیڈ ٹیچرز تک گئے ہیں ہم اے ایوز تک گئے ہیں ہم نے ڈیپٹی ڈیوز کو ہم نے سب کو شامل کیا ہم نے کمیونٹی کو شامل کیا اگر امام مسجد ہے اس کو انوالف کیا ہے ہم نے اگر ڈاکٹرز ہیں ان کو انوالف کیا ہے ہم نے سب کو انوالف کیا کمیونٹی کو جو سب سے ضروری چیز تھی جو آپ کی سکول کاؤنسلز تھی اب سکول کاؤنسلز کے منڈیٹ کے اندر ہے ایڈمیشنز کرمانی کبھی ان کو استعمال نہیں کیا گیا تھا پہلی دفعہ ہم نے آکے سکول کاؤنسلز کو انوالف کیا بیچ میں یہ نمبر اس لیے اتنا بڑا اتنی تیزی سے ان حالات میں آیا ہے کیونکہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ پلان لے کر آئے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کر کے سارا دکھایا اور اس میں ایک لاکھ ستاون ہزار لڑکیاں ہیں اور اٹھاسی ہزار جو ہیں وہ لڑکے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کام تھا لڑکیوں کو لے کر آنا واپس سکول میں بچیوں کو اپنی ہم ایک لاکھ ستاون ہزار دو لاکھ چھالیس ہزار میں سے صرف لڑکیاں ہیں سو بہت بڑا یہ اچیفمنٹ ہماری ٹیم نے کی ہے میرے خیال سے ان حالات کے اندر ایسی اچیفمنٹ کرنا امپوسیبل تھی مگر انہوں نے پوسیبل کر کے دکھایا اور میں جتنے ان کو اپریشیٹ کروں وہ کم ہے دوسری چیز جو ہم نے کی کبھی پہلے نہیں ہوئی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہم نے ہر بچے کا پچھلے چار مہینے کے اندر بے فارم کیا لینے کی ہم نے پیرنٹس کو ریکویسٹ کی کہ بے فارم جمع کروا ہے آپ سوچیں کہ چار مہینے کے اندر ہم نائنٹی ٹو پرسنٹ پہ پہنچ گئے ہیں نائنٹی ٹو پرسنٹ ہمارے پاس بے فارم اس وقت بچوں کے آ چکے ہیں جو کہ ایک کروڑ پانچ لاکھ بچے کا بے فارم اس وقت جمع ہو چکا ہے کبھی یہ پہلے نہیں ہوا کیونکہ پتہ نہیں کتنے بچے آپ کے پاس ہیں کن کی ڈبلنگ ہو رہی ہے ٹرپلنگ ہو رہی ہے سب چیزیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں تھا کسی کو کبھی تو آپ یہ سوچیں کہ پہلی دفعہ بے فارم لیا گیا اب وہ نادرہ بے فارم کو ویریفائی کرے گی آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگے گا کہ اگزیکلی کتنے بچے آوٹو سکول رہ رہے ہیں کتنے بچے سکولوں میں آ رہے ہیں کہیں ڈبلنگ نہیں ہو رہی کہیں ٹرپلنگ نہیں ہو رہی چار مہینے کے اندر یہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ایک سوشل چینج ہے کیونکہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہیں کتنے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کس کمیونٹی سے آ رہے ہیں ان کو ساہمیں کرنا کے آگے چل کے آپ کے پاس ڈیٹا تو ہے آپ کے پاس جب ڈیٹا ہی نہیں تھا تو آپ فیصلے کیسے کریں گے ڈیٹے کے بغیر فیصلے کرنے جو ہیں وہ اسی طرح ہے جس طرح ہم آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتے تیسری چیز پہلی میں نے آپ کو انڑولمنٹ بتا دی نمبر دو بے فارم نمبر تین ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں ہمارے پاس لوگ پہلی آج جو کیس کی اوپر کام شروع ہو چکا ہے وہ ہے اڈاپٹر پبلک سکول اڈاپٹر پبلک سکول کا جو پروگرام ہے اس کا نام رکھا ہے ہم نے میرا سکول میرا سکول پروگرام کیا ہوگا کوئی بھی پرائیبٹ سیٹیزن یا کوئی اور وہ آ کے پبلک سکول کو اڈاپٹ کر سکتا ہے اس کی جتنی missing facilities ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی teachers کی کمی ہے furniture کی کمی ہے washroom کی کمی ہے جتنی چیزیں بھی کوئی libraries کوئی computers آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس آئے کچھ لوگ کل میں نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ ان کو سب کو سامنے آپ کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے سکولوں میں انٹرنیٹ دینا شروع کر دیں ہم جتنے بھی سکول کر سکیں ہم سب کو فری انٹرنیٹ دینا شروع کر دیں سو آپ دیکھیں کمیونٹی لوگ کرنا چاہتے ہیں لوگ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیسوں کی خورت برد ادھر نہیں ہوگی اس میں جو سب سے ضروری چیز ہم نے رکھی ہے میرا سکول پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی پیسوں کا exchange نہیں ہوگا in kind ہوگا اگر وہ washroom بنانا چاہتے ہیں جا کے washroom بنا دیں وہ library بنانا چاہتے ہیں library بنا دیں جو چیز بھی وہ کرنا چاہتے ہیں خود کریں گے کوئی پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ نہیں ہوگا نہ head teachers کے ساتھ نہ department کے ساتھ نہ ڈی اے کے ساتھ ان کا ایک M.O.U. sign ہوگا جو بھی یہ کرنا چاہے گا ہمارے پاس لوگ پہلی آ چکے ہیں وہ M.O.U. sign کریں گے district education authority کے ساتھ اور جس طرح بھی وہ school کو improve کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن میں جن schoolوں سے پڑے ہوئے ہیں ان schoolوں کو جا کے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں جو بھی وہ ان کے لئے کر سکے ہیں so انشاءاللہ آپ دیکھنا ہے یہ میرا school جو program ہے it is going to be an excellent program جو کہ ہم نے آج سے شروع کر دیا آخری چیز جو ہم نے آج سے آہ نومیمبر میں launch کیا تھا program میں صرف اس کی آپ کو تھوڑی سی details ایک منٹ بتا دوں private schools کو register کرنے کا پیپریس کا program تھا ہمارا private schools کو register کرنے کا نومیمبر میں ہم نے کیا ہمارے پاس پچاس ہزار applications آ چکی ہیں پچاس ہزار applications 6.2 million کی enrollment جو private schools میں ہوئی بھی ہے وہ 62 لاکھ کی enrollment ہمارے پاس آگئی لوگ چیزو چیزو ٹھو موسیقی